ان ساری چیزوں کے ساتھ میں نے یہ بات کی تھی میں نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ کوئی چھوٹا خدا بھی ہوتا ہے تو بڑا خدا بھی ہوتا ہے سرکار ہم تو آپ کے بڑے بڑے خداوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے دور پھینک چکے ہیں ایک جملہ بول کے کہ باپیتشیہ ہی کوئی نہیں تو ہم نے کہاں سے یہ چھوٹے چھوٹے گارڈ ماننے تو یہ پورے کے پورے سیناریو میں یہ بات ہوئی تھی اس کو اس میں سمجھیں اور میں آپ کو وصوق سے کہتا ہوں اس رف کلپ بنا رہے ہیں کوئی بڑا عالم اس کے پر ودوہ نہیں دے گا کبھی بھی کیونکہ فتوہ دینے کے لیے پوری باتیں سنی جاتی ہیں اس لیے آپ دیکھتے ہیں کسی بڑے عالم نے ودوہ نہیں دیا ابھی تک میری کسی بات کے اوپر بتائیں یہ سارے بچونگڑے ہیں میں تو اس دن کے انتظار میں ہوں یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے کلپوں کا جواب دے میں نے آپ کے ابھی نہ آنے والے کلپوں کے بھی جواب دے دیئے ہوں ہیں آج بھی تب یہ صاف کی ہے نا میں نے ناسبیوں کی تو میں نے تو جواب پہلے دے دیئے میں پھر بھی کسی کو شوک ہے نا تو میں ایک چھوٹی سی شرط رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جس بات کا آپ مجھ سے جواب لینا چاہتے ہیں نا اپنے فرقے کے سب سے بڑے مفتی سے پلینٹ ارث پہ جواب کا مفتی آزم ہے ایک چھوٹا سا کلپ بنوا دیں کہ جی میں خود تو نہیں آنا چاہتا لیکن میں نے یہ بچا لانچ کی ہے یعنی مفتی تکی عثمانی صاحب کہیں کہ یہ فلاں مولوی میری طرف سے ہے اس کی جیت میری جیت اور میری جیت دیوبند کی جیت اس کی ہار میری ہار اور میری ہار دیوبند کی ہار یہ بندہ میرے بیعاب پہ انجینئر سے سوال کرتا ہے انجینئر ویڈیو میں جواب دے سرکار میں جواب دوں گا ٹائم کیامت تک جائے کوئی سامنے نہیں آئے گا ہاں بریلیویاں نے جواب لینا ہے سرکار کوئی مشکل نہیں ہے تو اٹھے تھے مشکل وقت آ پہ آیا ہے ہمارے صحابہ اکرام پہ جب مشکل وقت آیا تھا بارہ ہزار کے لشکر میں سے صرف اسی بندے حضور کے ساتھ رہے گئے تھے بخاری مسلم میں آیا ہے غزوہ انہین میں تو نبی الاسلام نے فرنٹ سے لیڈ کیا تھا انن نبی یولا قذب ان ابنو عبد المطلب آپ آگے آئے تھے تو تو سے بھی اگیا آؤ سرکار اپنے منے فرقے آن دے وڈے وڈے مولوی کیونکہ تو اڑے فرقے دے شکست کھا گئے نا آؤ وڈے وڈے مولوی مفتی منیب صاحب آن فرنٹ تو لیڈ کرن اور کہنے کہ اے مولوی جڑا ہے نا یہ میرا ریپ ہے اس کی جیت میری جیت اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار انجینئر جواب دے اس کا ویڈیو میں سرکار انجینئر صاحب اگلے دن کا سورج بھی تلونی ہونے دیں گے اور جواب دیں گے انشاءاللہ ترن کیامت تک جے اے وابینوی شوک ہیں تو سی بھی جناب آفیس سعید اور ساجد میر صاحب نو لے جاؤ ٹھیک ہے جو جو کہنے ہوں نا دے مو تو ایک بار کلو آ دے ہو لے لو جواب میرے کو مجھے بھی فیدہ ہونا سرکار انجینئر نا کرو جناب کے گلی ڈنڈے دی ٹیم دا مقابلہ اسٹریلیا دی کرکٹ ٹیم نل کران لگے ہو جناب سب تو زیادہ دفعہ ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے یہ تو دنیا کی کوئی عطالت نہیں مانے گی نا یار آپ کہیں نا جی میں ادھر آپ بیٹھ کے جو ہے وہ چیلنج کریں جی جیڑا ہے ساڑھے مشین ملے دی ٹیم ہے اسٹریلیا تو آ جاکھ کھیل لیں میچ کھیلیں گے یا اسٹریلیا کے کسی گاؤں کی ٹیم جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کو چیلنج کرتی بھی رہے وہ کہنے کہ یار کوئی ایون یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ وہ اے ٹیم آتی ہے اور وہ کبھی وہ ایک صرف ایڈرس کے طور پر مین ٹیم سے میچ کھلاتے ہیں ورنہ اے ٹیم کے ساتھ میچ ہوتا ہے اس طرح دنیا میں کئی بھی نہیں ہوتا پھر بھی میں نے دیکھے ایک آفر دے دی بھی ہے کہ ٹھیک ہے اگر کسی کو شوہ کہنا کہ یہ جو بندہ ہے اس کے علمی دلائل اتنے ساؤنڈ ہیں کہ انجینئر صاحب نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا سرکار اس وعہ سے نہیں دیا نا 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 اس وعہ سے نہیں دیا کہ مجھے اس میں سے فائدہ کوئی نہیں ہونا فائدہ تو مجھے تابعہ ہے کہ جب آپ کا بڑا کہہ دے وہاں تکی عثمانی صاحب کچھ عرصہ پہلے دھوبان مدرسے گئے ہیں آپ استقبال دیکھیں ان کا وہ اس طرح سمجھیں جیسے امام نیفہ قبر سے نکل کے آگئے ہیں ایک گھنٹے کے لئے انجینئر پروٹوکول دیتا ہے تو سرکار مندسو تکی عثمانی صاحب اگر خود کلپر کارڈ کران یا کوئی مولوی لانچ کرنے کہ اے میرا ریپ جے ایدی آر میری آرہا ہے سرکار پھر تو ٹھیک ہے پھر قادسیہ ہو جائے گی انہی بیٹل فیلڈز کیوں لڑنیاں نہیں ایک قادسیہ ہی لڑانگے نا ٹھیک ہے نا تے بریلویان ہے اگر مفتی منیف صاحب ایک ہے دن تو سرکار ایک جرمو کی لڑانگے انہیوں چھوٹی چھوٹی جنگہ کیوں لڑانیاں نے فیصلہ ہوئے ایک کڑھ پینہ پا کے بہ جائیے فیصلہ ہو جائے نا تو اس لیے میں جواب نہیں دیتا ادروائیس جواب تو سرکار ان کا حال ہے یہ مارے سٹوڈنٹس کی بات کا جواب نہیں دے سکرے اور تو اور چھوڑ لیں ایک آیت ایک دیس نہیں پیش کر سکے کہ نبیل اسلام کی قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے ارچ کرسی سے افضل ہے ٹائم کی عمد تک جائے ٹھیک ہے اماد بھائی بچارے ان کا گلہ بھی بیٹھ گیا ہے مولانا کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے ان کے کرنے تو اس وجہ سے میں جو برنا ہے تو ٹھیک ہے کوئی نہیں مسئلہ یہ میں نے ان سٹوڈنٹس کو کہا جو کہتا ہے جواب دیو جواب دیو جواب دیو میں دیتا بھی رہتا ہوں تو اگر اس طرح کے اگرے ہر بات کا باریکی میں جواب لینا ہے پھر اس کا مجھے پھر فائدہ تب ہو اور یہ کہتے ہیں نا کہ جناب وہ انجینئر صاحب میں تکبر ہے نہیں تکبر نہیں ہے جب آپ خود کہتے ہیں کہ انجینئر نے فرقہ لانچ کر دیا تو فرقے کا جو بانی ہوتا ہے وہ دوسرے فرقے کے چھوٹے بچے سے تو بات نہیں کرتا توڑا بھی بڑا ہے نا انگر سر یہ جب باکسنگ دوتی ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ اسی کلو والے کا وزن بیس والے سے ہو مقابلہ ہو نہیں وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں نا تو لیاو نا بابے کدو کا مانے جائے لیاو کدو بار انہوں فرنڈ تو لیڈ کرے نا اپنے پنے فرقے انہوں منہوں بھی فیدہ ہوئے ٹھیک ہے ہم آپ کی خواہش پوری کر دیں گے کہ ہم ان کے ساتھ لیکن بعد ہوگی عقیدوں پہ پہلے باقی باتیں بعد لیں جب تک عقیدے آپ کے ثابت نہیں ہوتے جب تک قادیانی ختم نبوت کے بارے میں ہم سے بات نہیں کرتے ہم نے فروئی مسائل ان سے ڈسکس ہی نہیں کرنا ہے اس میں سے نکالنا کیا ہے جب تک ایتھیسٹ ایکزیسٹس آف گارڈ کے اوپر ہم سے بات نہیں کرتے باقی ہم نے ان کو کوئی بات کا جواب نہیں دیا کیونکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے ٹھیک ہوگی